اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو دوستو آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے مایکروسافٹ آفیس پاور پوائنٹ کے بارے میں دوستو جیسے ہی ہم مایکروسافٹ پاور پوائنٹ کھولتے ہیں میرے پاس 2007 ورجن اسٹالڈ ہے تو ہمارے سامنے اس طرح کا اوور سرفیس کھل کے آ جاتا ہے دوستو ڈائریکٹ ہم ہوم مینیو میں ہیں ہوم مینیو سے میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو آفیس کا لوگو بنا ہوا ہے آفیس بٹن پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر نیو ڈاکومنٹ اوپن مطلب کچھ بھی آپ اوپن کرنا چاہیں مایکروسافٹ پاور پوائنٹ میں بنا ہوا اس کو سیو کرنا چاہیں سیو ایس کرنا چاہیں اب دیکھیں فرینڈز مطلب آپ اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو پاور پوائنٹ شو پہ لگا دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پاور پوائنٹ شو پہ لگاتے ہیں تو آپ کی جس پریزنٹیشن ایڈٹ نہیں ہو سکتی یا آپ اس کو دوہزار تین یا نینٹی سیون پاور پوائنٹ میں چینج کر لیں یا آپ اوپن ڈاکومنٹ پریزنٹیشن میں سیو کر لیں اس کو ایز اپی ڈی ایف سیو کریں یا اس کو کسی اور فارمیٹ میں سیو کرنا چاہیں تو وہ اپشنز یہاں پر موجود ہیں پرنٹ کا اپشن فرینڈز آپ کے پاس موجود ہوتا ہے جب آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ پرنٹر کے تھوڑ اس کو پرنٹ کرنا چاہیں تو آپ اس اپشن کے تھوڑ کر سکتے ہیں یا میں نے کبھی اپشنز یوز نہیں کیے تو اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس کے بعد پرپیر کا اپشن ہے فرینڈز اب دیکھیں پرپیر کے اپشن میں بھی آپ یہی ہے کہ کوئی بھی باہر سے چیز لاکر اس کے اندر پٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز جیسے ڈاکومنٹ وغیرہ ہے یا اس کی آپ چیزیں چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کونسی چیز صحیح ہے کہ کونسی نہیں گرامیٹیکل مسٹیکس اٹسٹرہ اس کے بعد سینڈ فرینڈ ہے سینڈ ایمیل ہے ایمیل کو اس پیڈی ایف اس کو سینڈ کرنا چاہیں یا فیکس کرنا چاہیں یا ایکس پی ایس فورمیٹ میں ایمیل کرنا چاہیں پبلش کا مطلب کیا ہے اب پبلش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی پریزنٹیشن کی ویڈیو بنا کر ڈی ویڈی میں چینج کر لیں یا یہ سے میں نے پیچھے سیوے اس کا بتایا وہی سیم سلائٹس کے لیے رکھیں ٹھیک ہے فرینڈز یا اس میں سے ہینڈ آؤٹس یعنی یہ پریزنٹیشن کی مین مین پوائنٹس نکال کر آپ میکروسافٹ ورڈ میں یہ دیکھیں آپ بالکل یہ لوگو آپ کو سمجھا جائے گا کہ وہ میکروسافٹ ورڈ میں کوپی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کریئے ڈکمنٹ ورڈس پر یا کوئی الگ سے سائٹ وغیرہ پیسٹ کا کام پیسٹ کر لیں اس کے بعد یہ کلوز کا اپشن ہے ٹھیک ہے فرانڈز اس کے بعد یہ میکروسافٹ پاور پوائنٹ اپشن سے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوئلے بلے یہ آپ کے پاور پوائنٹ کی سیٹنگ ہے فرینڈز جیسے میں نے آپ کو میکروسافٹ ورڈ میں بھی بتایا تھا کیا آپ ادھر سے پروف ریڈنگ وغیرہ آن کر سکتے ہیں سپیلنگ وغیرہ دیکھ یہ آپشن سے یہ دیکھیں یہ آن کر لیں تو آپ کو گرامیٹیکل مسٹیک بتائے گا یہ سیف جو ہم نے سیکھا وہی چیز سیم تو یہ زیادہ اس کی ڈیٹیر میں نہیں جاتے آگے جلتے ہیں فرینڈز اس کے بعد کوپی پیسٹ یہ کٹے ہیں یہ دونوں آپ نے یویویویوز کیا ہوں گے کوپی پیسٹ اس کے بعد یہ نیو سلائڈ ہے اب فرینڈ یہ کیا ہے بھائی یہ یہ کہ آپ نے اگر اس پہ کام کر لیا جو بیسک سلائڈ میں ملی ہے سپوز میں نے یہ لکھ لیا سبسکرائب ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد لکھ لیا میں نے می چینل ٹھیک ہے فرینڈز اب دیکھیں اس کے بعد میں آتا ہوں نیو سلائڈ پہ ٹھیک ہے دیکھیں جیسے میں نے نیو سلائڈ پہ کلک کیا میری اس ہی کی کوپی بن کے آگئی نیچے پر اگر میں اس کو کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں پھر نیو سلائڈ کے میں آپشنز میں آ کر یہاں سے کچھ الگ چیز سلیکٹ کرتا ہوں لائک دیس تو دیکھیں یہ میرے پاس ایک نیا فورمیٹ آ گیا ہے جس میں میں اس باکس میں پکچر رکھ سکتا ہوں اس میں پکچر کا ٹائٹل لکھ سکتا ہوں اور ادھر میں ٹیکسٹ ایٹ کر سکتا ہوں تو یہ نیو سلائڈ کا اپشن اس طرح سے یوز ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ادھر بھی آپ سلائڈ پر آ کر رائٹ کلک کر کے یہ نیو سلائڈ کلک کریں گے تو آپ کی سلائڈ کی ڈوبلیکیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو مطلب کوپی آ جائے گی اگر ڈوبلیکیٹ کرنا چاہے تو اس کا الگ سے یہ والا آفشن ہے بلکل یہی سلائڈ آئے گی تو میں نے پہلے بنا رکھئے دیکھیں رائٹنگ بھی سیم آگئی اور چیز سیم آگئی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد لی آؤٹ ہے یہ آپ کی پریزنٹیشن کا سیم ٹھنگ جو نیو سلائڈ کا تھا وہی ہے فرینڈ کہ آپ کا ابھی جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ اس لی آؤٹ میں لکھا ہوا ہے میں کوئی بھی لی آؤٹ در سے چینج کر کے پٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ری سیٹ کا ہے ری سیٹ کا یہ ہے کہ آپ کی بیسک سلائڈ میں چلی جائے گی واپس ابھی تو میری بیسکی ہے اگر میں کوئی اور ہوتی تو یہ بیس بیسک میں چلی کیا تھی ڈیلیٹ سے اگر آپ کوئی لی آؤٹ دیلیٹ کرنا چاہے تو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فرینڈ جو آپشن سے یہ جو بولڈ کے اور اٹیلک کے انڈر لائن کے یہ ان کے لیے ہیں اب جیسے ہی میں نے دیکھے ٹیکس پہ آیا تو یہ سارے آپشنز اوپن ہو گئے ادھر سے ٹیکسٹ بولڈ ہوتی ہے بی کے آپشن سے ادھر سے اٹیلک فارم میں جاتی ہے انڈر لائن سے انڈر لائن ہوتی ہے یہ کروس لائن ہوتی ہے ٹیکسٹ کینسل ہو جاتی ہے بیچ سے یہ شیڈو کا ہوتا ہے آپشن ایس والا یہ اسپیسنگ ہوتی ہے دیکن نورمل ہے یہ جو لیٹر سے ان کے بیچ میں اگر میں ویری لوس کر دوں تو دیکھیں لیٹر سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں ویری ٹائٹ سے بہت کلوز آ جائیں گے ٹائٹ سے تھوڑے اور زیادہ دور ہوں گے اور نورمل پہ نورمل رہتے ہیں اس کے بعد یہ فرینڈز کیپیٹیلائزیشن کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپر کیس یعنی کہ آپ سینٹنس کیس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں گرام رہنا چاہتے ہیں یا سب کے اپر کیس میں یا آپ ہر ورڈ کو کپیٹیلائز کرنا چاہتے ہیں یا ٹوگل کیس ٹوگل کیس کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا مکس اپ ہوتا ہے ٹیک ہے فرینڈز اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے فرینڈز یہ آپ جو لیٹر سے ہیں یا جو ورڈ ہے اس کا کلر ہوتا ہے ابھی بلیک رکھ دیا ہے میں نے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائز ہوتی ہے فرین� اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں ابھی میں نے تھوڑی پڑھی کر دی اس کے بعد یہ فونڈ ہوتا ہے فرینڈز چلیں یہ میں نے فونڈ سیلیکٹ کر دیا اس کی میں کروس لائن ختم کر دیتا ہوں اور انڈر لائن دونوں ختم کر دیتا ہوں باک کی سیم رینے دیتا ہوں اس کو میں کیپیٹل آئی یہ والا اپشن دکھا دیتا ہوں آپ کا کیپیٹل آئیز ایچ وٹ سے میرا پہلہ لیٹر دیکھیں ورڈ کا بڑا ہو گیا ٹھیک ہے فرینڈز اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے یہ یہ آپ کا ہائیلائٹر آئی سوری یہ آپ کے جو لیٹرز ہوتے ہیں اس کا ہر اسٹائل ختم کر کے اس کو نورمل کنڈیشن میں لے آتا ہے دیکھیں ابھی جیسے یہ میرے سب افیکٹ دیئے تھے میں اس کو جیسے کلک کروں گا یہ سب کو دیکھے لکھا ہے کلیر آور فورمیٹنگ ہر چیز ختم کر کے نورمل کر دے گا یہ دیکھیں یہ نورمل پہ آ گیا میں واپس سے کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ تو ہو گیا فونٹ کا منیو بھی ختم ہو گیا اچھا یہ پیرا گراف کا منیو ہے اب پیرا گراف کے منیو کے لیے مجھے ادھر کچھ اور بھی پیسٹ کرنا ہوتا سسکرائب می چینل ٹو گیٹ مور ویڈیوز ابھی میں نے ایک پوری لائن لکھ لی ٹھیک ہے فرینڈز تاکہ میں آپ کو پیرا گراف کے بارے میں سمجھا سکوں اب پیرا گراف کے بارے میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں جو پہلی پیل آفشن ہے وہ بولیٹ کا ہے اب دیکھیں یہ بولیٹ کے آفشن ہوتے ہیں پیرا گراف اگر آپ چار پانچ پیرا گراف لکھیں یا چار پانچ پوائنٹس لکھیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک بولیٹ اٹھا کے پیرا گراف کے سٹارڈ میں دے سکتے ہیں ابھی میں یہ ایرو والی اٹھا رہا ہوں ایرو بولیٹ دیکھیں میں بلکل سامنے آگئے پیرا گراف پر اگر میں ادھر ہی آ کر ویڈیوز کے بعد انٹر کروں گا پھر میں ادھر سے بولیٹ کو کلک کروں گا آہ سوری اس کو ادھر ختم کروں گا پھر میں ایسی نیکی مائی چینل پہ آتا ہوں اس کو مٹا کے کہتا ہوں آہ آہ آلسو ٹک نوٹی فیکی شن اپشن ٹھیک ہے فرینڈس آلسو ٹھیک 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 آن نوٹی فیکیشن اپشن تو اب میں اس کو بھی سیم بولیٹ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں تو واپس ادھر آنگا اور یہ ایرو سیلیٹ کروں گا تو دیکھو دونوں میں یہ بولیٹ پائنٹس آ گئی ٹھیک ہے فرینڈس اس کے بعد میں واپس آتا ہوں یہ بولیٹ پوائنٹ ختم کرتا ہوں میں اس میں سے ٹھیک ہے میں یہ والی اٹھاتا ہوں دیکھیں یہ والی آگئی پھر میں چینج کر کے یہ والی ٹرائے کرتا ہوں دیکھوں یہ چار ڈارٹس والی آگئی تو آپ جو چاہیں بولیٹ پوائنٹ ادھر سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایرو والی لگا دیں ٹھیک ہے آلسو چیک تو چیک کا میں نے نشان لگا دیا اچھا اس کے بعد فرینڈز یہ ہوتا ہے پیرا گراف میں نمبرنگ ایڈ کرنا آپ نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی نمبرنگ ایزی ہوتی جائے گی اس میں آ کر آپ پھر سے نمبرنگ کو کلک کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ادھر آ کر یہ آئیے آپ کچھ اور لکھیں دیکھیں یہ دیکھئے گا تو یہ نمبر ٹو ہو گیا یہ دیکھیں نمبر ٹری یہ نمبر فور آٹو میٹیکل نمبرنگ ہو رہی ہے جیسے میں نے میکروسافٹ ورڈ میں بتایا تھا سیم ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم نمبرنگ کے بعد جو آتا ہے وہ alignment کا option ہوتا ہے کہ آپ اپنی text left سے start کرونا چاہتے ہیں right پہ رکھنا چاہتے ہیں یا center پہ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یا justify کا مطلب ہے کہ آپ پورے جو آپ کا text box ہے اس میں justify کرانا چاہتے ہیں اگر suppose میں ابھی justification justify پہ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ کتنا بڑا space دے کر بھی اس نے line مکمل کر دی ابھی کے لئے میں اس کو side پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چلے center پہ کر ہوں یہ بھی friend دیکھیں یہ left right direction پوچھ رہا ہے اور یہ right left مطلب دیکھیں نمبر کہاں سے آگئے اس side سے آگئے یہ دیکھیں نمبر اس side سے آگیا تو مطلب میں نے اس side سے start کیا paragraph کو تو نمبر اس side سے اگر پر normal ہمارا یہی رہتا ہے جب ہم اردو ہندی یا سندھی وغیرہ کوئی اور write up کرتے ہیں تو پھر اس کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے friends اس کے بعد دوستو یہ والی چیز دیکھ لیں یہ lining کا اسپیس ہوتا ہے جیسے subscribe my ایک لائن ہے چینل ٹو گیٹ مور دوسری لائن اور ویڈیوز تھرڈ لائن اس کا میں اسپیس بڑھا دیتا ہوں تو دیکھیں کتنا بڑا اسپیس ہو گیا کہ یہ page سے ہی زیادہ بڑھا ہو گیا واپس آتا ہوں میں اس option پہ اس کو 1.0 کرتا ہوں تو یہ دیکھیں close آگیا تھوڑا بڑھا کرتا ہوں تھوڑا بڑھ گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ lining کے بیچ کا اسپیس ہوتا ہے اس کے بعد یہ text کی direction یہ ہوتی ہے دیکھیں یہ simple horizontal ہے آپ اس کو ایسے کر لیں تو یہ دیکھیں یہ trade ہو گئی واپس میں control z کر دیتا ہوں آپ یہ والی الٹی کر دیں تو یہ الٹی ہو گئی دیکھیں اس کے بعد یہ آخر والی دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گئی تو آپ جس طرح کی direction رکھنا چاہیں اپنے چینل ادھر اپنے box میں رکھ سکتے ہیں اب بھی کہ میں اس کو دو لیٹر میں لکھتا ہوں just my لکھتا ہوں اور اس کی میں numbering بھی ختم کرتا ہوں sorry اب میں اس کی direction change کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ trade ہو گیا یہ دیکھیں اس طرف ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا تو آپ جس طرح سے چاہیں اس کی direction set کر سکتے ہیں اب بھی میں اس کو normal کر دیتا ہوں align text same thing یہ والی تینوں چیزیں یہاں پر آگئی میں نے آپ کو یہی سمجھایا کہ بیچ میں رکھنا چاہیں top پر رکھنا چاہیں اچھے یہ align text ہوتا ہے friend text box کا بتا رہا ہے کہ آپ text کو box کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں اس line کے through یا بلکل center پہ یا اوپر والا بھی top لگا ہوا ہے اب middle کروں گا تو دیکھیں کہ یہ text تھوڑا نیچے آ جائے گی دیکھیں آگئی اس پر آ کر میں جب bottom کو کلک کروں گا یہ اور نیچے چلی جائے گی دیکھیں اور نیچے چلی گئی تو align text ہے یہ ہوتا ہے اچھا میں نے آپ کو microsoft word میں سکھا یا تھا smart art کا option ٹھیک ہے friends یہ وہی چیز ہے آپ کسی بھی text کو select کر کے جب آپ smart art میں آتے ہو تو آپ کی text اس shape میں اندر ہو جاتی ہے smart art میں اب آپ smart art میں پریشان ہو گئے ہوں گے کیا ایک ہو بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا smart art جو ہوتی یہ وہ ایک بنی بنائی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں shapes ملتی ہیں جس میں اندر text boxes available ہوتے ہیں ہم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں جیسے اب بھی یہ آ گیا تو میں اس کو control z کر کے لکھ دیتا ہوں اس ٹھیک ہے friends تو یہ میرا selection box آ گیا چلو اس کو میں number one کر دیتا ہوں یہ میرا number one اب میں text box کے اندر آتا ہوں اس پر میں آ کر right click کر کے edit text کرتا ہوں تو دیکھیں اس میں اندر لکھ سکتا ہوں ہی لکھ رہا ہوں subscribe ٹھیک ہے اب subscribe لکھ لیا میں نے تو دیکھیں یہ ایک shape آ گیا خود سے ہی اس میں اندر میں نے text insert کر لی جبکہ پہلے میرا مائے لکھا ہوا تھا تو میں نے میں واپس آتا ہوں مائے پہ یہ دیکھیں یہ میرا مائے لکھا ہوا ہے تو جب میں نے اس کو select sorry select کیا تو واپس home کے menu پہ چل رہے ہیں convert to smart object پہ دیکھیں friends جیسے ہی میں نے convert to smart object کے sub options میں آیا تو بہت سے options سے کسی بھی shape میں اپنی مائے کو میں لکھ سکتا ہوں تو یہ آپ کو یاد رہے آپ نے جو لکھا ہوا اس کو آپ ان میں سے کسی بھی shape کے اندر paste کر سکتے ہیں ادھر سے میں نے جیسے ابھی arrow لیا تو دیکھیں یہ میرا arrow میں آگیا مائے یہ دیکھیں پولٹ پوائنٹ بن گئی مائے کی تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد یہ دوستو shapes ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ shape اٹھا کے اپنی slides میں use کر سکتے ہیں suppose میں یہ ایک quarter اٹھا رہا ہوں دیکھیں یہ آگیا میں اس کو use کر سکتا ہوں چلیں میں کچھ اور اٹھاتا ہوں میں arrow اٹھاتا ہوں ادھر میں paste کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا arrow آگیا اس طرح سے اس کو میں ابھی کے لیے بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے friends اس کے بعد یہ ارینج اچھا ادھر ایک اور چیزیں وہ یہ text box آپ یہ text box اٹھا کر کہیں بھی لگا کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے friends دیکھیں کچھ بھی لکھ لیں یہ تو dummy text میں نے لکھ لیا اچھا اگر کوئی آپ shape اٹھاتے ہیں suppose اب میں نے یہ والا circle اٹھایا آپ اس کو paste کرنے کے بعد right click کریں اپنے mouse کی سے اور edit text دبائیں تو آپ اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں dummy text اور بھی میں لکھ رہا ہوں تو اب shape کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے friends اور پھر اس کی same text کی setting سے ادھر سے setting بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے چاہیں ٹھیک ہے دوستو تو shapes کے بعد یہ arrange option ہے اب یہ کیا ہوتا ہے دوستو اب یہ ہوتا ہے یہ والی کیس ایک والا یہ ہے دیکھیں friends یہ ایک میرے پاس shape پڑا ہوا ہے میں اور shape اٹھاتا ہوں triangular کا یہ ادھر میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں color اس کا میں color change کرتا ہوں اس کو میں دو بار click کرتا ہوں دو بار جیسے ہی میں اس کو click کروں گا دوستو یہ مجھے اپنے format menu میں لے آئے گا ادھر سے میں اس کا کوئی بھی color دے سکتا ہوں ٹھیک ہے friends یہ format menu میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں ابھی home پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے friends اس کے بعد اب دیکھیں یہ والا جو میرا triangular یہ اوپر ہے اور circle نیچے اب جب میں arrange میں ہوں گا تو ابھی میں نے circle select کیا ہوا ہے میں اس کو bring to front کروں گا دیکھیں یہ آگیا گیا یہ پیچھے چلا گیا ٹھیک ہے دوستو اب اگر میں اس کو پیچھے بیجنا چاہتا ہوں circle کو پھر سے arrange میں ہوں گا sent back کروں گا یہ پیچھے چلا گیا ٹھیک ہے دوستو اچھا اس کے بعد آتا ہے ایک quick deal اچھا اس میں باقی ہوئی options ہیں sent to backward اب یہ backward تب جب آپ کے تین چار options ہیں اور سب سے آخر میں آپ جس کو رکھنا چاہتے ہیں تین چار shapes میں سے اس کو backward کر لیں اور جس کو آگیا ہے کہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو bring forward کر لیں ٹھیک ہے friends grouping کیسے ہوتی ہے اب یہ دیکھیں friends اس کو select کیا ہوا ہے میں نے دوسرا اس کو select کیا کیسے کیا آپ دیکھیں پہرے اس کو select کیا control کا button دبایا keyboard سے یہ plus کی sign آ رہی ہے اس کو میں نے یہاں پر click کر دیا تو یہ دونوں select ہو گئے اب میں آ رہا ہوں arrange میں دیکھیں یہ group لکھا میں اس کو group کر دیتا ہوں اب یہ پورے دونوں shapes مل کے group بن گیا اب میں جب ایک کو move کرواؤں گا تو میرے دونوں move ہوں گے دیکھیں ایک کو چھوٹا کروں گا دوسرا بھی چھوٹا ہو جائے گا یہ ایک set بن گیا ان کا اب اس کو ungroup کرنے کے لیے واپس arrange میں جاؤں گا اور ادھر سے ungroup کر سکتا ہوں اچھا right click up اپنے mouse کی کر کے وہاں سے بھی یہ دیکھیں group کا option ہے اور group کر سکتے ہیں اور sent of bring اور friend کا option یہاں بھی available ہے تو اب یہاں سے بھی یہ تینوں settings کر سکتے ہیں اچھا friends اس کے بعد میں ایک shape select کرتا ہوں یہ والا اب یہ shape fill something کوئی بھی color select کر لیں آپ اس کا یہ لگ لیا shape outline یہ جو blue color کی دیکھ رہی ہے آپ کو آپ اس کو change کر کے black کر لیں shape perfect آپ shadow اگرہ لگا دیں دیکھیں یہ لگ گیا اس کا shadow ٹھیک ہے friends اور باقی یہ جو find ہے یہ آپ اپنے پورے میں سے document میں سے کوئی بھی word find کر سکتے ہیں سپوز میں مائے لکھ کر میں نے find next کر دیا یہ دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا مائے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ find کر سکتے ہیں replace کی جگہ پر آپ اپنے کیا لکھا ہے مائے سرچ کر کے replace with کر دیں آہ ہائے اور اب replace کو click کر دیں تو دیکھیں میرا مائے کی جگہ ہائے ہو گیا تو کہیں بھی آپ کی کوئی پوری presentation میں mistake ہو تو آپ اس کو change کرنے کے لیے بس ایک word وہاں یہاں پر لکھے رہے ہیں اس کو change لکھتے ہیں تو ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد select ہے اب یہ select آپ کو بتا ہے select option لگا کر اس کو select ہو گیا یہی چیز ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں تو home کے menu سے اتنا ہی تھا دوستو اب ہم آگے چلیں گے home کے بعد insert menu پہ ہے ٹھیک ہے دوستو اب insert menu میں ہمارے پاس کیا ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے new slide پہ جاتا ہوں اب دیکھیں friends جیسے ہم new slide پہ آئیں یہ سامنے میرے پاس new slide میں table کا option ہے اب یہ جو option ہوتا ہے نا friends new slide میں ہمارے پاس 6-7 options ہوتے ہیں یہ exactly جو options ہوتے ہیں یہ options ہی ہوتے ہیں ہمارے insert menu والے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں insert میں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس table پڑے ہوئی ہے کوئی بھی table اٹھا لو اب اس کی detail میں میں کیا جاؤں آپ کو پتہ ہے table اٹھا لو جتنے boxes columns اور rows آپ کو چاہیے اگر یہ آپ کی need سے بڑی ہو تو پھر آپ insert table میں آؤ ادھر سے آپ اپنی مرضی کے columns اور rows لکھو پھر روکے کرو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی table آ جائے گی ٹھیک ہے ابھی کے لئے واپس control z کر دیتا ہوں واپس insert پہ آتا ہوں واپس table پہ آتا ہوں یہاں پر آپ excel speed sheet اگر insert کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی insert ادھر سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے excel پہ کچھ بنایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فارملنگ میں گرابی یہاں پر آ جائے تو اس کے through وہ آ جائے گی اچھا اس کے بعد جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے یہ والی پھر سے insert table کی option یہ ہماری table آگئی اب table آنے کے بعد کیا ہے friends یہ design کا آپ کے پاس چیز آگئی table کی designing ادھر سے آ کر آپ یہ والا دیکھیں یہ ابھی کے لئے میں نے select کیا آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی select کر لیں ٹھیک ہے friends یہ header total rows branded rows first column last column اس چیز سے آپ بھلے ہی کوئی بھی لیندن نہ کریں یہ آپ کی table ہے بن گئی ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو چلائیں یہ آپ دیکھیں جب آپ اس line پہ آ رہے ہیں تو یہ plus کا option plus plus type option آ رہا ہے ایروز کے ساتھ اس سے آپ اس کی size ایک column کی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہو گئی اب ادھر سے ادھر سے آپ اپنے روز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہو گیا ٹھیک ہے یہ shading ہے آپ اس کے اندر کی shading کا color change کر سکتے ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی box select کر کے یہ select کیا اس میں آئیں ادھر سے میں نے yellow select کیا یہ دیکھیں yellow shade ہو گیا واپس آتا ہوں میں table کے option پہ دو بار click کرتا ہوں design میں آ گیا یہ table کے border سے آپ ان کو اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آ گئی چاروں طرف borders اگر آپ کوئی ختم کرنا چاہیں تو آپ ختم کر دیں no borders کر دیں دیکھیں border ختم ہو گئے اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اسی options پہ یہ affect ہے آپ shadow وغیرات table کا نیچے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس type سے اگر آپ sale blow کر دیں دیکھیں چلے reflection پہ آتے ہیں یہ دیکھیں نہیں یہ ہر لیلکی سے reflection آپ کو شو ہو رہی ہوگی columns کی اس کو واپس کا تم کرتا ہوں یہ کوئی style ہے آپ در سے ایک option اٹھا لیں یہ والا اٹھا لیا اب آپ لکھیں اس میں کچھ بھی تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری writing ہے وہ اس والے style میں ہو رہی ہے اب میں اس کو واپس select کرتا ہوں dummy text کو style میں آتا ہوں اور دیکھیں یہ والا select کرتا ہوں تو دیکھیں table کی text یہی style والی آ رہی ہے یہ select کیا تو یہ آگئی تو ادھر سے آپ text ہو یہ دیکھیں word out style ادھر سے آپ word out style کی color وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی out line کا color ہے یہ والا آپ وہ بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ اس کا reflection وغیرہ ہے آپ یہ بھی set کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو ہے یہ lining کا ہے border وغیرہ جو آپ کی table کی border ہے اب میں ساری table select کرتا ہوں یہ border آپ اگر تھوڑا اس کو cutting line لگا سکتے لگوانا چاہیں تو ادھر سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کہاں کہاں سے آپ cutting line لگا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگئی آپ کے پاس paint جہاں جہاں آپ line کو cut کرنا چاہتے ہیں کر لیں یہ دیکھیں ہو رہے یہ تو یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے friends میں واپس اس کو control set کر دیتا ہوں یہ paint کا color ہے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں یہ paint کا color کر کے آپ دیکھیں یہ red paint کا نہیں یہ تو کچھ اور ہو گیا یہ red paint کا color ہو گیا اب یہ والی line اٹھائی میں نہیں یہ نہیں ہو رہا شاید کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ایک minute یہ والا اٹھایا اور اچھا میں نے پہلے اس کو table کو select کرنا ہے جو کہ میں نے ابھی دیکھیں ہو گیا یہ سے میں red color select کر کے line کے اوپر جا رہا ہوں یہ red color کے ڈوٹ ڈوٹ دے رہی ہے line کے اوپر ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہی تا design سے اب واپس میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور آتا ہوں insert کے menu پہ insert کے menu پہ رہا کر میں یہ paint کو میں پہلے remove کروں design میں جا کر یہ draw table کا option اٹھا دیا میں نے اب واپس میں insert پہ آتا ہوں insert پہ آنے کے بعد friends یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس picture کا option ہے ٹھیک ہے تو اس میں جا کر آپ picture aid کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنے پیور پوائنٹ میں دیکھیں یہ والی ویٹ سب والی pick کو میں اٹھ کے کرتا ہوں تو یہ آگئی یہ جو اس کی circle سے اس کے چاروں طرف اس سے میں اس کو resize کر سکتا ہوں picture کو ٹھیک ہے اس والے circle جو green color کا ہے اس سے میں اس کو rotate کر سکتا ہوں picture کو آرام سے ٹھیک ہے دوستو یہ جو options آپ کے سامنے کھل کیا گئیں یہ picture کے ہیں brightness سے آپ picture کی lighting بڑھا سکتے ہیں contrast سے آپ اس کا contrast زیادہ بڑا یا چھوڑا کر سکتے ہیں recolor سے آپ اس کی coloring change کر سکتے ہیں filter وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے compressed picture سے picture مطلب اپنے حساب سے آپ چھوٹی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں یہ وہی چیز ہے یہ والے چار options جو ایک compressed سے یہ آ جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے change picture سے آپ اس کی جگہ اس کی setting میں کوئی اور picture لگا سکتے ہیں reset picture سے جیسے آپ نے پہلے پہلے picture start میں open کی تھی وہ آ جائے گی یہ frame اور shape ہے آپ کوئی style یا shape picture کو دے سکتے ہیں یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا ٹھیک ہے friends اس کے بعد یہ picture shape ہے اچھا اگر آپ چاہے ہیں تو picture کو کسی shape میں change کر سکتے ہیں suppose یہ دیکھیں moon میں change ہو گئی میں اس کو اس arrow میں change کر دیتا ہوں دیکھیں یہ آدھی کٹ گئی picture کیونکہ میری picture میں white color بھی ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ flag میں دے دیا میں نے اچھا یہ picture کا border ہے آپ اس کا color change کر سکتے ہیں یہ picture کو effect دے سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہ bring to front میں نے آپ کو سویرے سمجھایا وہی سیم چیزیں ہیں align کا بھی آپ کو میں نے سویرے سمجھایا آپ جس طرح پہ اس کو set رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں left right وغیرہ دیکھیں یہ right پہ چلی گئی جو left پہ چلی گئی ہے ابھی right پہ آگئی تو یہ alignment بھی آپ کو میں نے سویرے سمجھایا روٹیٹ کا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طرف سے آپ horizontal vertical یا 90 degree right یا left پہ اس کو rotate کر سکتے ہیں crop سے آپ اس کی size کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو آپ کی unwanted areas ہیں وہ cut کر سکتے ہیں crop سے سپوز ابھی میں نے ساری picture cut کر کے صرف یہ what's up والا green logo بچانا ہے تو دیکھیں میری picture چھوٹی ہو گئی پر میرا فضول کا white background cut ہو گیا یہ یہ وڑھتا ہے کہ اگر آپ اپنی desired ایک size رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ وہ رکھ سکتے ہیں تو فرنس یہی اس کی picture کا format menu تھا اب واپس آتا ہوں میں insert پہ ٹھیک ہے دوستو اچھا یہ format menu آپ کو میں نے سویر کہا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا وہ تب میں نے آپ کو shapes کے لیے کہا تھا تو اب دیکھیں یہ میں ایک shape اٹھایا اس پہ میں نے double click کیا تو یہ same thing ہے shape کی ٹھیک ہے format menu کا اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اس کا color یہاں سے shape change کر سکتے ہیں جیسے آپ picture کا کر سکتے تھے یہاں سے اس کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا اندر کا color آپ کوئی بھی رگا سکتے ہیں ادھر سے ادھر سے آپ اس outline کا color change کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو shape دے سکتے ہیں یہ آپ اس کے اندر جو writing لکھیں گے اس کا style ہے جیسے table میں تھا ٹھیک ہے یہ والا select کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر edit text میں آکر کچھ لکھیں گے تو دیکھیں اس style میں آگیا یہ text کا color ہے text کی outline اور یہ text کا shadow bring to front bring to back آپ کو میں نے سویرے سمجھا دیا تھا align بھی میں نے ابھی آپ کو سمجھا سائز کا بھی میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیا کہ آپ اپنی desired size بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے friends ادھر سے آپ اپنے shape کو edit یعنی اس کے جو اس کے اگر آپ change کرنا چاہیں تو وہ change کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے اس کو یہ والا shape میں change کیا میں نے اس کو ابھی اس shape میں change کیا تو text وہی رہ رہا ہے بس shape change ہو رہا ہے size بھی وہی ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ ادھر text box میں اس کو change کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں text box puts کر کر سکتے ہیں put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں واپس اپنے insert menu پہ پکچر کے بعد friends clipboard کیا ہوتا ہے بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں clipboard computer my computer میں موجود خود سے کچھ ہیں photos ہوتی ہیں جو آپ پہ use کر سکتے ہیں اپنی powerpoint presentation میں اگر آپ کچھ search کریں کسی چیز کی picture اگر available ہوگی تو آ جائے گی suppose یہاں پر میں book search کر دیتا ہوں book لکھ کے میں نے go پہ click کیا تو دیکھیں دو books کی pics available ہیں وہ آ گئی پر اگر میں کچھ بھی نہ لگ کر just go پہ click کروں تو میرے پاس جو available pics ہیں Microsoft powerpoint کی وہ ساری آ جائیں گی تو ادھر سے میں کچھ بھی اٹھا سکتا ہوں یہ والی دیکھیں pictures کو میں جیسے click کروں گا gear کی picture پہ یہ دیکھیں آ گئی باقی یہ gear کی picture exactly same وہی picture ہے جو اس کی setting بالکل وہی ہوگی جو اس picture کی ہو رہی تھی بس یہ جو picture یہ مجھے powerpoint ڈے رہا ہے اور وہ جو picture تھی یہ میں نے خود سے download کی ہوئی تھی تو اس میں باقی اور کچھ بھی نہیں ہے clip part میں اچھا دوستو اس کے بعد میں clip part والی یہ picture بھی delete کر دیتا ہوں یہ ایک ایک کر کے میں اس کو use بھی کر سکتا ہوں full بھی use کر سکتا تھا یہ shape بھی میں delete کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس والی چیز کو بھی delete کر رہا ہوں اور میں table کو بھی table کو بھی میں نے delete کر دیا اب اس کے بعد دیکھیں friends photo album ہے photo album کیا ہے بھائی اب لوگ پریشان ہو گئے بھائی کچھ نہیں ہے جہاں سے یہاں سے picture upload کر رہے تھے تو ایک picture upload کر رہے تھے یہاں پر جب ہم photo album پر select select کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پورا کام کریں گے آپ کو کوئی میند نہیں کرنی پڑے گی آپ کی ساری pics اب میں فائل یا ڈیکس پہ آتا ہوں سیڈ پکچر تو ابھی میرے پاس کچھ pictures available نہیں ہے میں کھولتا ہوں پہلے pictures آپ خود کنا تو اب جب آپ یہاں سے picture select کریں گے پورا album کے لیے تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ وہ ساری pictures جو آپ کی ہوں گی وہ آپ کی pictures جو ہوگی نا وہ exactly ایک album کی طرح خود سے ہی number wise set ہو جائیں گے ہر سلائیڈ میں الگ الگ میں میں نے تین picture select کے اور insert بے click کر رہا ہوں اب دیکھیں یہ مجھے number wise بتا رہا ہے پہلی دوسری تیسری یہیں سے اس کی setting بھی ہے brightness وغیرہ کی جو میں کرنا چاہوں تو وہ ہی پرانی setting جو میں نے آپ کو بتائی اب picture layout fit to slide لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے one picture two picture three picture picture one with title اب یہ آپ جس طرح سے اس کو select کرنا چاہیں ٹھیک ہے اس کے بعد insert new text box آپ insert کرنا چاہیں کسی picture میں تو آپ آپ کر سکتے ہیں مطلب یہ چوتھی select آپ کی text box کیا گئی ٹھیک ہے نا اس میں آپ کچھ لکھ سکنا لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی game control z کر رہا ہوں اس کو میں remove کر دیتا ہوں چلے تو اس کے بعد میں okay کر کے اگر آپ theme دینا چاہیں اس کے پیچھے background میں تو آپ کوئی theme دے سکتے ہیں aspect select لکھا ہوا ہے microsoft powerpoint کے اپنی theme میں سے میں نے وہ select کیا اور okay کر دیا اور create کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں aspect کی theme آگئی پیچھے سے photo album لکھ کے آگیا میں در کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے photo album یہاں پر اپنا نام لکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں میرا photo album کچھ سے آگیا دوسرا تیسرا photo تو مجھے کیا کرنا پڑا friends کچھ بھی نہیں ایک دو تین چار یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے میرا کام ہو گیا photo آپ نے ایک بار note کی ہوا i think اگر آپ نے کہ ہم نے جو پہلے کام کر رہے تھے وہ گم ہو گیا وہ کہاں گیا بھائی بھائی وہ گیا الگ سے اپنے side دیکھیں تو ہم جب photo album insert کرتے ہیں تو ہم اس slide پر پھر کوئی کام اس وقت نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں جسے ہم نے ابھی ٹیکس بوکس والی slide لی ہوئی تھی تو اب ہم اس پر کام کر رہے ہیں اس کو میں تھوڑا اگلے جا کر اس پر میں thank you لکھ رہا ہوں suppose یہ میں نے لکھ لیا thank you تو اب میں اپنی پوری photo album دیکھ سکتا ہوں تو آپ نے نوٹ کیا دوستو جب ہم photo album میں آئے تو ہم ایک الگ سی window میں آگئے powerpoint کی اور ہمارا photo album ایک الگ سے بن گیا اس photo album کے باقی بہت سے سب options ہوتے ہیں بہت اچھا use ہوتا ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا tutorial زیادہ لمبا نہ ہو جائے آپ basically اس کا سمجھ گئے مطلب یہی کافی دو ابھی اس کو میں بند کر رہا ہوں اس کو ابھی میں save نہیں کر رہا تو photo album کے بعد shapes ہیں shapes میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں smart out میں میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ کوئی بھی آپ اس ذرے میں ان میں سے کچھ بھی اٹھا لیں یہ بنے بنائے shapes ہوتے ہیں میں آپ اپنی کوئی بھی text وغیرہ edit کر کے لکھ لیں اس کے بعد چارٹ ہے چارٹ کیا ہوتا ہے بھائی comparison ہوتا ہے دوستو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی بنائی جیس کے حساب سے آپ جب کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں دو چیزوں میں compare کریں تو وہ کس through کریں وہ ان کے through کرتے ہیں suppose ابھی میں نے یہ دو اٹھائیں ایک shape اٹھائی یہ سہی دیکھیں reference میں نے shape اٹھائی تو یہ تو powerpoint کی presentation کھلی ہوئی ہے پر مجھے side میں excel بھی کھل کیا گئی اب یہ کیوں آئی ہے وہ اس لیے یہ کہ یہاں پر میں value put کروں گا ابھی دیکھیں چار option سے میں دو کو delete کر رہا ہوں باقی جو دو رہ رہے ہیں وہ category one and two اس میں آپ دیکھیں یہ تین seriesیں ہیں مطلب میں ایک graph بنا سکتا ہوں ادھر comparison chart بنا سکتا ہوں ابھی کلی میں نہیں بنا رہا بس ان کے جو value میں ویجرینے دیتا ہوں edit بھی کچھ نہیں کرتا جب آپ ادھر اپنی editing وغیرہ complete کرنے تو save کرنے کی اس کو excel کو کوئی ضرورت نہیں ہے just یہ جو x کا button بند کرنے کا close کر دینا ہے setting خود با خود اس میں insert ہو جائے گی اس کا layout آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کی data ادھر سے edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور باقی آپ اس کا layout ادھر سے اگر پھر بھی change کرنا چاہیں تو آپ کوئی اور layout بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تو تھا style ادھر والا story اور یہ تھا layout ہے اب اس کو بھی میں واپس delete کر رہا ہوں واپس insert بے رہا ہوں دیکھے friends ادھر ہی آپ کو tablets وغیرہ آس بھی مل رہی ہیں نیچے دیکھیں کچھ بھی آپ اٹھا کر کوئی بھی comparison کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو میں ابھی بند کر رہا ہوں واپس سے اور آگے جا رہا ہوں hyperlink اور actions ابھی بند ہیں وہ اسی لیے کیونکہ میں نے کام نہیں کیا وہ hyperlink یہ ہی ہوتی ہے کے فرینڈز جیسے میں نے آپ کو صورے بتایا ہے کہ آپ اپنی spreadsheet یہاں پر paste کر سکتے ہیں تو وہ hyperlink کے تو آپ ادھر اپنی لنک دے دیں اس کو click کریں گے تو آپ کی وہ excel کی sheet کھول کے آ جائے گی وہ ایسے ہوتا ہے کہ right click کر کے آم آئیں جی آپ کو ابھی میں hyperlink کا بتاتا ہوں ایک منٹ روکیں اس کو بند کیا میں نے insert پہ آیا insert میں shapes پہ آیا shapes میں آ کر یہ دیکھیں نیچے action buttons ہیں ایک action button اٹھایا ادھر میں نے action button click کیا اب دیکھیں جیسے میں نے action button click کیا تو یہ hyperlink پہ آ گیا اب hyperlink کا مطلب کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے button پہ کونسا option رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اکثر کر کے truthier games دیکھے ہوگی آپ نے کون بنے کا کروڑ پتی دیکھا ہوگا تو اس میں جیسے آپ select کرتے ہیں تو وہ یہ ہے snow etc کر دیتا ہے اب hyperlink کا کیا کامیں کہ میں اس button بھی اپنی کوئی بھی slide direct رکھ سکتا ہوں دس وی آٹ وی نو وی یا کوئی picture رکھ سکتا ہوں کہ بھئی چیسے hyperlink پہ click کروں وہ sound ادھر سے play ہو جائے اور وہ slide آ جائے جائے کہ suppose اب میں first slide کو click کر کے ok کرتا ہوں تو اب دیکھیں ادھر ok ہو گیا اب میں اس کو play کرتا ہوں اب جیسے ہی میں hyperlink پہ آیا دیکھیں یہ ایک hand بن کے آ گیا ہے اس کو جیسے میں click کرتا ہوں دیکھیں ہی میں پہلی slide پہ چلا گیا تو آپ direct کسی بھی slide پہ jump کر سکتے ہیں hyperlink کے تو ٹھیک ہے friends even آپ اگر کسی اور جگہ پہ presentation آپ کی بنی ہوئی ہے مطلب اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ آپ کی کوئی اور presentation پڑھی ہوئی ہے تو ادھر بھی آپ اس کو hyperlink کر سکتے ہیں وہ ایسے کہ ادھر آ کر آپ کو ادھر فائل لکھا ہوا ہے یا ادھر powerpoint presentation یا کوئی url اب آپ دیکھیں نا کتنا اچھا option ہے ادھر سے آپ کہیں بھی jump کر سکتے ہیں پورے computer میں even internet پر بھی تو آپ کو یہ hyperlink بھی سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہ باقی action کا button ہے یہی same thing hyperlink والی بتا رہا ہے کہ اب اس کا عمل کیسے ہوگا وہی ہے باقی اوکے اس کو میں delete کرتا ہوں ابھی text box وہ میں نے سمجھایا ٹھیک ہے ابھی header footer کا ادھر میرے حساب سے کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا بھئی پھر بھی بتا دیتا ہوں آپ نے note کیا ہوگا ہر چیز کے چاروں طرف ایک margin ہوتی ہے اس کے اندر ہم کام کرتے ہیں header footer کا یہی کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے topic date وغیرہ set کر سکتے ہیں date and time دیکھیں option ہی صرف date and time کا ہے میں نے date and time کو apply all کر دیا تو یہ دیکھیں نیچے یہ mandate لگے ہوئی یہ میں یہاں پر جہاں پر چاہوں نیچے move کروا سکتا ہوں تو یہ ساری slides میں آئے گی ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بھی آ رہی ہے یہاں پر بھی آ رہی ہے تو ادھر سے یہ ہوتا ہے header footer سے word out کا یہ ہے کہ کوئی بھی style text آپ اٹھا کر اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جیسے صویرے میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد date and time same thing اب بھی جو ہم نے insert کیا header footer میں وہی slide number بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے okay کر لیں apply کر لیں تو آپ کا slide number بھی آ جائے گا کی اس presentation میں کہاں گیا بھائی نہیں آیا کیا یہ دیکھیں یہ slide number کو check کر لیں اور apply to r کر لیں تو آپ کا یہ دیکھیں نیچے slide number یہ two ہے تو لکھے آ گیا اس کے بعد object کا ہے friend آپ اپنے computer میں سے کچھ بھی اٹھا کر ادھر paste کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا bitmap spread sheet کچھ بھی کوئی بھی ڈاکومنٹ ادھر اس کے تروا پہ add کر سکیں گے ٹھیک ہے friends جیسے میں نے microsoft word ڈاکومنٹ پہ کلک کیا یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ کہاں ہیں بھائی وہ ڈاکومنٹ اب paste کرو تو دیکھیں یہ microsoft word سے کچھ بھی copy کر کے یہاں paste کروں گا تو یہ بلکل microsoft word ہی کھل کیا گیا ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی کے لئے delete کر دیتا ہوں control z کر دیتا ہوں واپس سے اچھکے اس کے بعد movie کا ہے ادھر سے آپ کوئی بھی friends اپنے computer سے movie clip لگا سکتے ہیں اور وہ اپنی presentation میں play کر سکتے ہیں sound سے یہ ہے کہ آپ اپنے computer سے ڈی وی ٹریک سے کہیں سے بھی کوئی بھی ڈیو سونگ لگا سکتے ہیں اور وہ یہاں پر رکھ کر اس کو play کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا وہ یہ سکا کہ جب sound from file کریں گے یہ کوئی بھی آپ نے اٹھایا automatically کر لیں جب آپ یہ play میں جائیں گے play میں جائیں گے یہ دیکھیں یہاں hand کا button آئے گا دیکھیں آگا اب اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کو click پل گیا تو آ گیا تو آپ کوئی بھی idea paste کر سکتے ہیں ویڈیو بھی paste کر سکتے ہیں تو insert کے menu میں سے یہی تھا friends اب ہمارے پاس اس کے بعد اب ہمارے پاس ہے design کا menu friends insert کے بعد ہم آئیں گے اب design کے menu میں design کے menu میں friends کچھ زیادہ خاص تو نہیں ہے simply ہم جس پر کام کر رہے تھے دیکھیں یہ just white paper تھا تو میں series کے ساتھ چل رہا تھا تب ہی start میں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ آپ کو سمجھ آجائے تو جب ہم کام کرنا چاہیں اپنے کسی مرضی کی design layout پہ تو وہ یہاں سے ہم select کرتے ہیں دیکھیں یہ اس در سے آپ سب menu میں آ کر کافی design سے ایک ساتھ ہے چاہا اور آپ کے پاس کوئی الگ سے theme بنی ہوئی ہے آپ نے adopt کی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے friends آپ نے خود سے کوئی set کی ہوئی ہے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یا جو بھی ہے آپ ان میں سے کوئی لگا لیں simply یہ دیکھ لیں یہ والی پیجے سے میں نے select کی اس کا first page دیکھیں اور پھر second دیکھیں آپ کو difference نظر آرہا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ difference کیوں ہے تو میں آپ کو بتا دوں بھائی جو first page ہوتا ہے وہ title page ہوتا ہے تو جو بھی آپ ان میں سے slide لیں گے وہ title page تھوڑی زیادہ designed ہوگی اور باقی کی just simple ہوگی کیونکہ یہ professional کام ہے تو یہ زیادہ مجھے خوبصورت لگ رہی ہے تو ابھی میں اس کو تھوڑا set کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اب ہم کام کر بھی رہے ہیں بھائی یہ گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا tutorial دیکھ بھی رہے ہیں تو کچھ تو کام کی چیز بھی لگائیں نا بس ایسے ہی dummy text aid کرتے جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی کہ خود کو کچھ نہیں آتا شاید سمی کو بس ایسے ہی dummy text لگاتا جا رہا ہے نہیں بھائی میں خود بہت design کام کرتا ہوں پر کیا کروں ابھی آپ کا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو تب ہی میں ایسا کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے اب بے در سے دیکھیں میں نے ایک front کتنا خوبصورت بنھا لیا dear viewers ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ ہو گیا dear viewers کو میں میں تھوڑا بولڈ کر دیتا ہوں control b سے ٹھیک ہے viewers کی spelling میں ٹھیک ہے ھم ایس چننا میرے چینل کا name ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کو بھی میں سارے کو select کر کے بولڈ کر دیتا ہوں اس کو بھی میں بولڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں home پہ آپ کو میں ایک چیز سکھائی تھی color کرنا دیکھیں یہ text کو میں ادھر سے color کرتا ہوں اور تھوڑا اس کو لمبا کھینچتا ہوں میں text کو اس کو میں color change کر کے black کر دیتا ہوں ادھر سے میں اس کو italic کر دیتا ہوں اب میں اس کو یہ دیکھیں فرنڈز جب آپ اس کو کہیں سے change کرنا چاہیں اپنے text box کو دو یہ جب arrow آجائے selection والا تو آپ mouse کو click کر کے drag کر کے اس کو کہیں بھی کھینچ کے لگا سکتے ہیں میں ادھر لگا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد میں اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن والا جو text box ہے اس کو بھی آپ ڈریٹ ہے change کرنے کے لیے یہ اس کے لائننگ پہ آ کر آپ کو اس کو کھینچنا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس کو click کر کے کہیں بھی آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں same with this shape آپ اب یہ shape تو میرے ادھر کسی کام کا نہیں ہے تو کیا کروں چلیں اس کو ادھر رکھ کے پھر میں اس کو تھوڑا ادھر کھینچتا ہوں اور یہ جو میں نے clear viewers رکھا ہوا ہے وہ میں اس میں لگا دیتا ہوں اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک option سکھایا تھا arrange میں آ کر send to front اور back وہ بھی یہاں پر آپ دیکھیں آئے گا اب یہ جو میری text ہے وہ پیچھے چلی گئے میں اس کو آگے لانا چاہتا ہوں تو bring forward کر دیتا ہوں تو دیکھیں friends نہیں آئی پھر میں نے آپ کو ایک اور option بتایا تھا bring to front اب دیکھیں آگئی ٹھیک ہے friends تو یہ آپ options استعمال کر سکتے ہیں بڑی خوبصورتی سے ٹھیک ہے اس کو میں enter کر کے دو لائنوں میں divide کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کو center پر لگا کے خوبصورت view دے سکا ہوں اب اس کو میں white color کر دیتا ہوں ٹھیک ہے friends اس text box کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں بلکل اتنا جتنا یہ خودے ان دونوں کو میں center پر align کر دیتا ہوں اس والے option سے دیکھیں میں نے کر دیا short cut کی ہے اس کی control ہی میں نے در سے کیا اب دیکھیں میں اس کو بلکل کھینچ کے center پر لگا ہوں تو یہ اچھا یہ numbering والا option تھا تو اس کو آ کر میں ابھی ختم کر دیتا ہوں ادھر سے واپس اور ادھر میں اس کو ایک bullet point دے دیتا ہوں تاکہ میں یہ بھی exercise آپ کے سامنے کر دوں دیکھیں اب یہ ہو گیا bullet point کا کلر بلکل slide کی color سے matching آ گیا خود سے تو اب دیکھیں ہماری پہلے rough dummy text لکھی ہوئی تھی اب دیکھیں channel کا جیسے ہمارا ایک بڑائی خوبصورت سا page بن گیا تو ہم design پہ کام کر رہے تھے friends یہ دیکھیں یہ design سے ادھر سے آپ select کر سکتے ہیں یہ slide orientation کا مطلب گیا لینڈسکیپ میں ہی اور کوئی slide بناتا ہے پر اگر آپ parten میں بنانے چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں یہ page setup ہے friends آپ page کی ویڈت وغیرہ بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں پر اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی powerpoint میں یہ تو تب ہوتا ہے جب ہم کوئی ویڈیو پریزنٹیشن بنا رہے ہو تو ہم اپنی ٹی وی کی سائز کے ساتھ سے اس کو set کرتے ہیں اس کے بعد یہ color سے friends آپ کوئی بھی color اپنی slide میں change کر سکتے ہیں اور اس کو set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ font کا option ہے font آپ پہ زیادہ اور اس میں بھی کام کیسے نہیں ہوتی بس یہ font وغیرہ ہماری ٹیکسٹ کے change ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس effect ہے اب یہ کیا ہوتا ہے بھائی یہ بھی کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ simply تب ہمارے کام آتا ہے جب ہم سلائیڈ میں ابھی آپ editing کرنا چاہے تو ادھر آ کر اس پھر اس کو کوئی effect دیں پر اس کی بھی کوئی ضرورت ہمیں نہیں پڑتیا ہمیں تقریبا ہم original کے ساتھ ہی چلتے ہیں کیونکہ یہ پھر اس کی شیپ وغیرہ خراب کر دیتا ہے آپ دیکھیں جیسے اس میں یہ border آ رہا ہے سسکرائب کے اوپر باقی کوئی زیادہ changing نہیں آ رہی تو اس حساب سے یہ background کا style ہے جیسے ابھی اس میں یہ والا style دیا ہوا سلیڈ میں تو ہم اس کو change کر سکتے ہیں اس کا option انہوں نے دیا ہوا ہے تو آپ جب بھی اگر کوئی editing کرنا چاہیں اپنی سلائیڈ میں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے format background ہے اگر آپ کو اپنا background لگانا چاہیں کوئی picture وغیرہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دیکھیں یہ جیسے solid ہے کوئی بھی خاص کلر لگا سکتے ہیں guardian ہے تو آپ کوئی بھی ادھر سے two three colors کی کوئی reflective شیز لگا سکتے ہیں picture texture سے آپ ادھر میں سے کوئی بھی texture لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی pictures file میں آ کر ادھر سے select کر کے لگا سکتے ہیں اچھا یہ transparency کیا ہوتی ہے یہ آپ کی جو ہوتی ہے کلر کی جواب یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے texture select کیا ہوا ہے تو اگر میں اس کو تھوڑا بڑھا دوں تو میری آدھا texture شو ہوگا آدھا background شو ہوگا دیکھیں اب بلکل ابھی میں اس کی transparency اور بڑھا دیتا ہوں اب apply کروں تو یہ دیکھیں جیسے گھمسا ہو گیا اب میں 99 کر کے اوکے کرتا ہوں تو ہلکا پیچھے سے اب تھوڑا اور 98 کرتا ہوں چلو direct میں تھوڑا پیچھے آجاتا ہوں 90 پہ آجاتا ہوں اب دیکھیں میں ہلکا شو رہا ہے تو transparency اصل میں اس کی lighting ہوتی ہے کہ آپ کتنا شو کرانا چاہتے ہیں کتنا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد hide background graphics ہوتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے friends کہ background میں جیسے یہ بار وغیراز یا کچھ دیئے ہوئے ہوتے ہیں یا lining borders وہ آپ ختم کرنا چاہیں تو ادھر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے friends اب میں اس کو close کر دیتا ہوں واپس میں اب آتا ہوں اپنے تو یہ hide background graphics option یہاں پر بھی اویل بلے تو design option میں بس یہی کچھ تھا i hope کہ design آپ کو آدم سے سمجھ میں آ گیا ہوگا design میں ایسا اور کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں تو اب ہم design کے پاس جس بات جس menu میں جانے والے ہیں وہ ہے animation کا جو کہ بہت ہی tough tough کہہ لیں یا lengthy کہہ لیں بلکہ lengthy صحیح ہے lengthy anyway تو اب ہم چلتے ہیں آگے animation سیکھتے ہیں animation میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو preview option ہے اب یہ تب آئے گا جب ہم کوئی چیز کر لیں گے کام تو پھر اس میں preview دیکھنا پڑے گا ورنہ تو نہیں اب دیکھے میں نے یہ select کیا ٹھیک ہے تو یہ preview open ہو گیا preview سے ہم اپنی select check کر سکتے ہیں جو effect لگایا جو animation لگائی وہ آ رہی ہے کہ نہیں اچھا تو اب میں آپ کو ادھر سے شروع کروا ہوں تو پھر یہ آپ کے ساتھ نائن صافی ہوگی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ڈاریکٹ یہ سکھا ہوں پہلے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں friends جو ہم slide select کرتے ہیں اس کی جو ہم transaction ہے وہ یہاں سے select کرتے ہیں کہ بھائی وہ appear کیسے ہو start کیسے ہو تو ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ اب میں ایسی لے ہوں جس میں آپ کو سمجھ بھی ہے تو یہ یہاں سے preview کر گیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں apply ہو گئی اچھا friends اس کے بعد یہ چیز دیکھ لیں apply to all اب جب آپ میں نے یہ چیز select کی تو پہلے میں apply to all کر دیتا ہوں پھر اس کو select کرتا ہوں تو وہ سب پہ آ جائے گی یہ یہاں پہ آ کر دیکھیں اس کو میں preview دیں دوں تو دیکھیں اس پر بھی آ گئی پر اگر میں apply to all select نہیں کرتا تو یہ slide سب پہ نہیں آتی اچھا friends اس کے بعد یہ ہوتا ہے transition sound اب کیا ہوتا ہے بھائی یہ transition sound یہ کیا بھلا ہے تو جلد دیکھتے ہیں اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں کچھ computer نے sounds دیئے ہوئے ہیں جب آپ پہ یہ effect random جو میں نے لگایا تھا اس کے ساتھ یہ آئیں گے جب ہم slide open کریں گے جو like laser laser type sound آ گیا یہ click chime یہ collect ٹھیک ہے friends تو یہ بھی بھی same چیز ہے کوئی select کر لیں یا پھر آپ apply to all کر کے پھر select کر لیں ٹھیک ہے breeze یہ اس کی sound کی بتا رہا ہے یہ transition کی یہ تیز آئے کہ slow آئے یا کیسے تو آپ medium کر لیں slow کر لیں ابھی میں slow کر دیتا ہوں تو آرام سے آئی ٹھیک ہے یہ apply to all کا same option ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے دوستو جب ہم official presentation بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو چلانا بھی ہوتا ہے تو یہ جو آپ کے slide option سے یہ ہے کہ on mouse click کا مطلب ہے کہ جب تک آپ click نہیں کریں گے آپ کی slide آگے نہیں جائے گی مطلب اس slide سے میں اس slide پہ نہیں جا سکوں گا جب ہم play option میں جائیں گے اب وہ play option کے ہے وہ میں آپ کو آخر میں سمجھاؤں گا تو آپ پریشان نہ ہو تو جب play option میں ہوتے ہیں تو یہ slide ایسی نہیں ہوتی آہ ادھر چلتی ہے slide تو ادھر چلانے کے لیے چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نیچے آپ دیکھیں یہ ٹی وی کا option ہے یہ بالکل ٹی وی کا option جس پر slide شو لکھا ہے اس کو click کر لیں یہ ہوتا ہے play mode play mode یا ہم جب آگئے اب یہ دیکھیں slide چل رہی ہے یہ بالکل کھڑی ہے کیونکہ میں نے on mouse click کو check کر کے رکھا ہے وہ tick ڈے اب جیسے ہی میں click کروں گا تو پھر یہ میری دوسری slide بھی آ گیا ٹھیک ہے پر اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں یہاں سے یہ mouse کا check ہٹا کے رکھوں ٹھیک ہے اور میں automatic after میں کچھ seconds لگا دوں سپوز آپ دیکھ لیں میں نے ادھر آہ دو سیکنڈ لگانے ہیں میں جسٹ فر فرملیٹی دو سیکنڈ لگا رہا ہوں یہ تین لگا لیے اب دیکھیں اب جیسے ہی میں ادھر گیا نا اس کو میں پہلے ٹک کر دیتا ہوں کیونکہ اس ماؤس سے ٹاکر اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں اب میں ٹی وی میں جاتا ہوں اب دیکھیں میں کوئی click نہیں کرنا میں نے ہر چیز چھوڑ دیا اب تین سیکنڈ گزرتے ہی ڈائرک چینج ہو جائے گا دیکھیں ہو گیا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ پڑھ سکتے ہیں سیکنڈ کتنے میں تو آپ آرام سے ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ یہی ٹائمنگ سب سلائٹس پر رکھنا چاہیں تو آپ ان سلائٹس کو ادھر آ کر ٹک کر لیں پہلے پھر کنٹرول اے سے جب آپ کنٹرول اے کلک کریں گے اپنے کیپورٹ سے تو یہ ساری سیلیٹس سیلیکٹ ہو جائیں گی پھر آپ دیکھیں ادھر سے دیکھیں اس کی ٹائمنگ خراب ہو گئی تو ادھر سے آپ پھر سے آ کر سیلیکٹ کریں ااں ادھر سے آپ تین سیکنڈ لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آ کر آپ اس کو کلک کر لیں تو اب یہ ساری سیلیٹس پر یہ سیم ٹائمنگ آ جائے گی ادھر سے آپ سیم ساری سیلیٹس کی سپیڈ وغیرہ سب کو ایک ساتھ سیلیٹ کر کے سیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈس تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی تو ابھی تک تو یہی تھا اب جو سب سے ٹف منیو میں آپ کو لے جا رہا ہوں بلکہ لیندی منیو میں وہ ہے کسٹم انیمیشن کا تو چلو چلتے ہیں کسٹم منیو کی طرف کسٹم انیمیشن کے منیو کی طرف جی کسٹم انیمیشن منیو میں آگئے بھائی اب کیا ہے کیا نئی چیزیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں نئی چیز کیا ہے اب دیکھیں فرینڈس کسٹم میں ہنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک نیا سائٹ سے کسٹم انیمیشن کا بلکل نیا باکس کل کے آگیا نیا منیو تو اوپر والے منیو سب کلیر ہمیں اس میں چلتے ہیں آپ اس کی طرف جان نہ دیجئے یہ اینیمیٹ جو لکھا ہوا یہ وہی ہوگا جو ہم یہاں پر کام کریں وہ ریسینٹ ادھر چھوڑ کرے گا تو اس کو چھوڑ دیں یہ کیا ہوتا ہے کسٹم انیمیشن فرینڈ کسٹم انیمیشن جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے کسی بھی اوبجیکٹ یعنی ٹیکس باکس اپنے اس شیپ پر کوئی پکچر کوئی بھی چیز جو آپ کی سلایڈ میں موجود ہو اس پر انٹرینس کے یہ افیکٹ لگاتے ہیں انیمیشن لگاتے ہیں ٹرانزیشن لگاتے ہیں اب کیسے بھائی جیسے یہ سبسکرائب کا جو ٹیکسٹ باکس ہے پورا کا پورا سرکل کے ساتھ اس کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے فرینڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہ کہ یہاں پر آ کر میں نے سیلیکٹ کیا ایک بار کلک کرنے کے بعد ادھر ایڈ افیکٹس میں آنا ہے اب بھائی ایڈ افیکٹس میں کیا ہے ہمارے پاس چار افشن موجود ہیں انٹرینس ایم فیسز ایگزیسٹ موشن پاتھ اب یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جب انٹرینس میں آتے ہیں تو ادھر سے آپ جو بھی افشن سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے فرینڈس یا مور افیکٹس میں جائیں ہم زیادہ تر کے مور افیکٹس یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ ہی مل دیئے ہوئے تو جبکہ اس میں اندر بہت آویل بلیں ہم مور افیکٹس میں آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ادھر ہمارے پاس کچھ افیکٹس پڑے ہوئے ہیں ہم وہ چیک کریں گے اس کے لئے آپ کو یہ پہلے پریویو کا بٹن آن رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آف ہوتا ہے آپ کو آن رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے ادھر سے آ کر کوئی بھی ایک افشن دیکھنے یہ لینے دیکھنے یہ دیکھیں اس ٹرپ اب دوبارہ سے یہ دیکھیں ویل کا کوئی بھی افشن آپ جب سیلیکٹ کریں گے تو وہ اس پر انٹرینس کا افیکٹس دکھا رہا ہے اب یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے فرینڈز آپ سن رہے ہیں پیچھے سے شاید وہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے جو یہ ساؤنڈ سیلیکٹ کیا تھا وہ ہم نے کنٹرل اس کر کے ہر چیز کو سیلیکٹ کر کے کیا تھا تو اسی وجہ سے آ رہا ہے تو آپ اگر ساؤنڈ کی سیٹنگ کرنی ہو نہ آئے تو آپ کائنڈلی کنٹرل اے کر کے یہ ٹرانزیشن ساؤنڈ نہ سیلیکٹ کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو یا اس کے علاوہ یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اس کو ادھر آ کر اس کو دو بھر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہے کہ یہ آفٹر انیمیشن یہ جو ساؤنڈ ہے نو ساؤنڈ یہ نو ساؤنڈ ہی رہنے تھے نہیں ادھر سے آپشن آویلبل نہیں ہے سوری دوستو اچھا اگر آپ اس پر سپریٹلی کوئی ساؤنڈ لگانا چاہیں تو ادھر سے آپ لگا دیجئے گا سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اس کی بھی آپ ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہیں آن ماؤس کلک رکھیں یا بعد میں کتنے سیکنڈ کے بعد آئے ٹھیک ہے ریپیٹ ہو کے نہ ہو ٹھیک ہے ایفیکٹ تو یہ بھی آپ ادھر سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز ٹیکسٹ انیمیشن تو اب یہ جیسے کہ ہمارا اوبجیکٹ ہے تو اوبجیکٹ بھی انیمیشن ہے انڈیک ہے انیمیشن اٹیج شیپ پر لکھی ہوئے اس ون اوبجیکٹ کو آل پیرا گراف ایٹ ون سارے اگر اس میں بہت ہوت سی چیزیں لکھی ہوتی تو اس پر ہوتا ہے اگر ہم زیادہ ٹیکسٹ لکھی ہوتی تو اس پر کرتے پر اس ون اوبجیکٹ کر دیتے ہیں جیسے پہلے آویلبل تھا اس کے بعد ٹائمنگ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ اپنے صاحب سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کب لگانا چاہتے ہیں ماؤس کلک پر یا کتنے سیکنڈز کے بعد ٹھیک ہے افیکٹ پر واپس آئے تو یہ ساؤنڈ کی جو پہ وہ اے یہ اینیمیشن کا ساؤنڈ ہے اور یہ افٹر اینیمیشن کیا ہے اس کا کلر کے سارے تو ڈیم ڈیم لکھا ہوا ہے اینیمیشن ٹیکسٹ ساری ایک ہی وقت پہ آئے لکھا ہے آل ایٹ ونس بلکل ساری ایک وقت پہ آئے یا بائی وارڈ بائی وارڈ آئے وہ اب یہاں سے سیٹ کریں گے اس کو اوکی کر لے یہ مینیو میں نے کیسے کولا تھا اس پر آکر میں نے سائیڈ والے پر ڈبل کلک کیا ٹھیک ہے دوستو واپس آتے ہیں اچھا یہ اینیم اینیمیشن یا افٹر آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو ادھری سے آپ کو اس کو کلک کر کے اور اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نمبر ون یہاں پر دیا ہوا ہے نمبر ون تھا کہ آپ کو پتا لگے کہ آپ نے کون سے اپجیکٹ پر کون سا افٹر لگایا ہوا ہے آپ انٹرنس کا ہے آپ سمجھ گئے آپ ہر چیز پہ الگ سے لگا سکتے ہیں ضرورت نہیں کہ ایک ہی سب پہ لگائیں اچھا اگر آپ ایک ہی سب پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پہلے سیلیکٹ کریں گے مطلب اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر کے پھر آپ اپنی کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن سیلیکٹ کر کے کوئی اور ٹیکسٹ باکس سیلیکٹ کریں گے لائک دس دیکھیں یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا پھر آپ ادھر سے آ کر کوئی بھی ان میں سے چاروں میں سے آپشن ذات میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو واپس میں آتا ہوں سبسکرائب پر اور یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ انٹرنس ہو گیا اس میں سے بہت آپشن سے آپ کو جو دل کرے آپ لگا سکتے ہیں ایک ہی وقت پہ آپ چار افٹر بھی لگا سکتے ہیں ون بائی ون کے ایک بار ایک آجائے پھر دوسرا آئے پھر وہ پھر مزا نہیں کرتا ٹھیک اچھا اس کے بعد یہاں سے بھی آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے تین افک لگائے ہوئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیچھلے والے کے ساتھ آئے تو آپ ویدھ پریویس کر لیں آپ چاہتے ہیں کہ جب پچھلے والا چلا جائے یہ بعد میں آئے تو پھر آپ آفٹر پریویس کر لیں اور جب ہم آٹومیٹک پریزنٹیشن بناتے ہیں میرے دوستو تو اس میں ہم کو یہ آفٹر پریویس سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھ لیں جب بھی آپ آن ماؤس پریزنٹیشن نہ بنائے اور آٹو پریزنٹیشن بنائے تو یہ والا افشن سیلیکٹ کر کے آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی سپیڈ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا انٹرنس آئے ہوپا آپ کو تقریبا انٹرنس سمجھ میں آگئی ہوگی اچھا اب کافی ایفیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میں آپ کو ایک افیکٹ دکھاتا ہوں اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں پہلے پھر میں آپ کو ایک افیکٹ دکھاتا ہوں اور یہ ہمیں آپ کو پروپرٹیز والے افشن کے لیے سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پروپرٹیز کیا بھلا ہے یہ تو اس کے لیے میں ایک رینڈم یا رائز آئیے سیئے ایزن نہیں ایزن میں بھی ایفشن اویلبل نہیں ہے تو میں ایک رینڈم کو سیلیکٹ کرتا ہوں کچھ دیکھتا ہوں ادھر ایسی چیز دیکھوں جس میں یہ پروپرٹیز کا اپشن اوپن ہو جائے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ پروپرٹیز کا اپشن کس طرح سے یوز ہوتا ہے ہاں دیکھیں یہ رینڈم میں نے سیلیکٹ کیا پہلے والا میں ڈیویٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں فرینڈز یہاں پر یہ ڈائریکشن یا پروپرٹیز جو بھی لکھا ہوا وہ اوپن ہو گیا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے جو فریکٹ لگایا ہوا ہے اب دیکھیں یہ میں پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہلکی لائننگ آگئی اس ٹائپ ہے مطلب یہ ہوریزنٹل لائنز تھی اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ورٹیکل آیا تو ادھر سے میں ورٹیکل کر دوں گا اب کوئی فریکٹ ہوتا ہے جو رائٹ سائیڈ سے آتا ہے کوئی ہوتا ہے جو لیفٹ سائیڈ سے کوئی رائٹ سائیڈ سے کوئی اپ سے کوئی آپ کو میں بتاؤں گا نہیں کیا ہے آپ آپ بہت اچھے ہیں اور آپ بھی نولیج زیادہ ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ایم فیسز کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زیادہ ڈائلیٹ کرنا یہ فرینز وہ افیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیورنگ مطلب یہ تو تھے انٹری جی کہ تو کیسے انٹر ہوا سسکرائب کا یہ باکس یہ ایم فیسز کا مطلب ہے کہ انٹرینز کے بعد آپ اس کو وہیں کھڑے کھڑے اگر کرو کروانا چاہیں سپن کروانا چاہیں تو میں آپ کو ایک افیکٹ دکھا دیتا ہوں آہ فلیش بھلپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہلکا تھا تھوڑا جمپ ڈوا یہ شونے ہوا ٹرانس گلو ان شرنگ اب دیکھیں یہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے یہ کیوں بڑا ہو رہا ہے فرینز یہ کیونکہ ہم نے اس کو ایم فیسز کر دیا ہے کہ بھائی یہ پریزنٹیشن ٹرلیو کو ایک بندے کو اٹرکٹ کرے کہ بھائی دیکھو مجھ میری طرف دیکھو یہ چینج فونڈ کلر فونڈ کا کلر چینج ہو جائے گا آپ کلر اپنے صاحب سے لگا سکتے ہیں دوسرا اس پین کا ہے کہ اب جورنگ پریزنٹیشن یہ خود ہی سٹکلیٹ کرے گا کہ بھائی دیکھو میں چاروں طرف گھوم رہا ہوں تو کبھی کبار ہم الیکٹرون پروٹون والی بناتے ہیں پریزنٹیشن تو اس میں ہم الیکٹرون کو موگ کروانا ہوتا ہے تو اس حساب سے ٹھیک ہے پریزنٹیشن یہ ٹریٹر ہے یہ بھی اسے مومنٹ کا ہے بھائی دیکھ لو میں ہل رہا ہوں تو آپ ڈیورنگ پریزنٹیشن کے لیے اس کو سیلیکٹ کر لیں سپوز اس ٹریٹر کو سیلیکٹ کر لیں کلر آپ اپنی مرضی کا لگا لیں اس پہ کوئی بھی چھے کہ وائٹ لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فاسٹ کو آپ اگر میڈیم کر لیں اچھا یہ پھر سے بھائی بات آپ ویت پریویس کر لیں تو اس سے کیا ہوگا ویت پریویس سے کہ جیسے ہی آپ یہ انٹرنس ہوگا نا ادھر سے یہ شرنگ ہوتا ہوا آئے گا تو کام کا نہیں رہے گا تو آپ آفٹر پریویس کر لیں تاکہ پھر جب یہ آ کر کھڑا ہو جائے اس کے بعد یہ شرنگ کریں اگر آپ اس کو ماؤس کلک پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں وہیں پہ کھڑیں جب آپ چاہتے ہیں اب اس کی باریہ یہ اس ٹاپک کو ٹرن کرنا ہے یہ ٹاپک پڑھانا ہے تو یہ شرنگ ہو تو ادھر آپ اس کو وہ افیکٹ لگا تاکہ کلک کر لیں تو وہ ادھر چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ایم فیسز میں بہت سی چیزیں ہیں آپ خود سے کوئی بھی افیکٹ سیلیکٹ کر لی گا اور لگا سکتے ہیں اب ایکزٹ وہی چیزیں ساری جو پہلی میں نے انٹرنس میں سکھائی وہی سیم ادھر سے پر ایکزٹ کا یہ ہے کہ آپ لگا کے آخر میں کلک کریں گے تو وہ چیز چلی جائے گی جس طریقے سیم افٹر نہیں یہ دیکھیں یہ گائب ہو گیا جیسے انٹرنس میں آ رہا تھا بیسے یہاں سے گائب ہو گا یہ دیکھیں یہ اندر چلا گیا تو یہ سارے اس کے اپوزٹ ہیں آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ رائیڈ کلک کر کے آہ ویٹ پریویس ادھر نہیں رائیڈ کلک سے بھی ہوتا ہے پر یہاں سے آپ ویٹ پریویس یا آفٹر پریویس وغیرہ کی سیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آخری اپشن جو رہتا ہے اب سیکھنے گا وہ رہتا ہے ایموشن پاتا چاہے انٹرنس میں بھی آپ ادھر جا کر آپ خود سے کچھ بھی لگا آئیے گا کوئی بڑا ایشو نہیں اور ایک ہی باکس پہ آپ چار پانچ افریکٹ میں تو ریموو کرتا جا رہا ہوں چار پانچ آپ سے ٹاپ لگاتے جائیں گے وہ نمبرنگ چینج ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے دوستو تو آپ سب کی سیٹنگ بس اپنے احساب سے رکھئے گا تھوڑ ہی کامن سینس کیا آفٹر اور وید پریویس والی جگہ پہ اور ایک بار چلا کے دیکھ لیجئے گا کام کرنے کے بعد یہ مووی موشن پات کیا ہے میرے دوستو اب یہ آپ کو بزاتا ہوں جیسے میں آپ کو بتایا کہ الیکٹرون کی پریزنٹیشن ہم بناتے ہیں تو ٹریٹر والا فک لگا کے ہم یہ دکھا سکتے ہیں بھائی الیکٹرون موو کر رہا ہے اس طرح سے آپ ڈیوری پریزنٹیشن اس سبسکرائب پریزنٹ کے باکس کو ادھر سے ادھر سے ادھر مو کروانا چاہیں تو آپ یہ والا تیر اٹھا لیں ان میں سے کوئی بھی ایک تیر اٹھا لیں ٹھیک ہے آپ اس کو ادھر سے ادھر مو کروانا چاہیں تو آپ ڈراک کسٹم پاتھ اٹھا لیں ادھر سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کی لائن لگا کے دیکھیں گا یہاں سے لائن لے کر اب آپ کو یہاں یہاں جہاں سے بھی آپ کوئی بھی اوبجیکٹ یہ اوبجیکٹ میں لینا ہے تو کہیں سے بھی آپ ماؤس کے بٹن کو کلک کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے کلک کر کے پھر ڈریک کرتے ہوئے جانا ہے میں کلک کیا ہوئے میں ڈریک کرتا ہوا جا رہا ہوں اس کو یہاں تک لے کر آ کر چھوڑ رہا ہوں جیسے ہم شیپ کی لائن ڈرا کرتے ہیں جیسے ہی میں ماؤس کا بٹن چھوڑ رہا ہوں یہ تک ہے اپلائے ہو گیا یہ میرا مو کرتا ہوا یہاں پہ اوبجیکٹ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ڈرا لائن کے مدد سے اپنی مرضی کا پاتھ بنایا اور اس پر اس باکس کو مو کروایا پر اگر ہم موشن پاتھ میں آ کر ان میں سے بھی کوئی سیلیکٹ کریں جو لکھے ہوئے ہیں تو ہم اس سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پر ہم اکثر کر کے ڈرا یوز کرتے ہیں اپنی مرضی کے لئے اب کبھی کبھار ہم چاہتے ہیں کہ امرا اوبجیکٹ ایسے مو کر کے کہ ادھر سے آ کر ادھر سے آ کر پھر آ کر ادھر رکھے تو اس کے لئے ہمیں کرو کا یا کرو کا ضرورت پڑتی ہے تو کرو کے لئے ہم ادھر سے صرف ایک بار کلک کیا ہے میں نے ماؤس کا اب میں کھینچتا ہوا جا رہا ہوں دوسری اب میں ایسے ایسے دیکھیں کھیچتا جا رہا ہوں تو یہ میرا کرو پاتھ بنتا جا رہا ہے بالکل کرو اب ادھر آ کر میں تیسری لیں لگا دیتا ہوں اور ادھر آ کر میں ختم کرنے کے لئے دو بار کلک کرنا ہے میں ٹھیک ہے دو بار میں نے کلک کیا اب دیکھیں یہ میرا جس بات میں نے بنایا اسی بات کے ساتھ یہ گھونتا ہوا ہے اس طرف آ گیا تو دوستو آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ہم کوئی ٹیکسٹ باکس کسی بھی چیز کو ہم پری پریزنٹیشن پیج کے اندر افشن کے طرف کروا سکتے ہیں کوئی بھی آبجیکٹ ہو اچھا یہ فری فارم جو ہے اس کا یہ ہی ہے کہ آپ کوئی بھی کہیں سے بھی خود سے بنا لیں وہ تو کرو تھا فری فارم کا کیسے ہوتا ہے یہ تو میں نے چھوٹا بنا لیا تھا فری فارم اب وہ ایسے ہوتا ہے کہ میں پھر سے آتا ہوں اور میں فری فارم لیتا ہوں ادھر آیا میں ادھر آیا ادھر آیا ادھر آیا ادھر آیا ادھر آیا دیکھیں میں کلک کرتا جانا ہوں اور میں اس کو ادھر آ کر پھر اپنی جگہ پہ دو بار کلک کرتا ہوں دیکھیں گھمتا پھرتا ہوں اپنی جگہ پہ آ گیا تو یہ تا فری فارم موشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ یہ سکرمبل اب یہ کہیے بھائی پین ہے اپنی مرضی سے بناو اپنی سائن کرو کچھ بھی کرو چھوڑ دو یہ دیکھیں واپس آ گیا کتنا خوبصورت ہوا بھائی یہ دیکھیں میں نے تو ایسے ہی مزاک مزاک میں بنایا کتنا اچھا لگا تو آپ اس کے تو یہ آرام سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو موشن پاتھ ہو گیا موشن پاتھ کے بعد یہ مور موشن پاتھ کے اپشن ہیں اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے تو پر اگر آپ دیکھیں کتنے خوبصورت موشن پاتھ پھر بھی بنے ہوئے ہارڈ ٹائپ کا یہ دیکھیں یہ ہارڈ بنا گیا کر واپس آ گیا ارک کا سپرنگ کا ٹرن ڈاؤن کا تو جیسے ہم نے پہلے تین اپشن نے دیکھا ویسے یہ چوتھا اپشن بھی ہمیں پرس بہت ہی ہمارے پاس خوبصورت بنا ہوا ہے تو ان کی بھی ٹروپرٹیز وغیرہ بلکل سہم ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فرینڈز تو اس کسٹم انیمیشن کے منیو کے بارے میں بھی ہم سمجھ گئے انیمیشن کے منیو کے بارے میں بھی سمجھ گئے اب ہمارا ٹرن ہے سلائیڈ شو کی طرف تو ہم سلائیڈ شو کی طرف چلتے ہیں سلائیڈ شو میں بھائی میرے حساب سے تو کچھ خاص نہیں ہوتا سیکھنے کے لیے یہ کہ سلائیڈ دیکھ نہیں ہوتی ہے فرام بگننگ دیکھنا چاہتے ہیں کرنٹ سلائیڈ کے ساتھ یہی والا جو ٹی وی کا ویو یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کسٹم سلائیڈ شو کے کون سی شو دیکھنا چاہتے ہیں کسٹم میں جا کر پھر آپ کو سلائیڈ کرنے ہوگی کون سی کون سی سلائیڈز آپ پر پلے میں رکھنا چاہتے ہیں کون سی نہیں ٹھیک ہے آپ اس میں اپنی نیو ایڈ کرتے جائیں دیکھیں جیسے ایم ایس چندہ والی پہلی سلائیڈ سلائیڈ ڈو جو آپ ایڈ کریں گے وہی شو میں ایڈ ہوں گی اور پھر آپ اپنی مرضی کا شو چلیں گے اب اگر آپ کچھ سلائیڈز کو ایکس ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ چلے تو ان کو چھوڑنے کے لیے آپ یہ کسٹم شو کا ملیو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹ اپ سلائیڈ شو یہ بھی سیم ٹھیک ہے یہ اس میں ساری ہے جو ہم نے پڑھا پیچھے وہی سیٹنگ دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے تو اس کے بہتر ہے کہ ہم اس کو پڑھے ہی نہ کیونکہ ہم نے پیچھے سے اپنی سیٹنگ سیٹ کر لکھی ہے کہ بھائی ٹائمنگ کیا سب کی ٹائمنگ کیا یہ وہ ٹھیک ہے ہائیڈ سلائیڈ اگر کوئی آپ سلائیڈ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب میں سلائیڈ سلائیڈ پہ اگر ہائیڈ کر دیا تو یہ ظاہر نہیں ہوگی پلے کے دوران ریکارڈ نیریشن کے بھائی یہ ریکارڈ نیریشن یہ ہے کہ آپ اپنی سلائیڈ جو ہیں اس میں آپ اپنی آئیڈیو وغیرہ جو آپ نے لگائی ہو اس کی کوئیلیٹی آپ نے جو کام کیا اس کی کوئیلیٹی کتنا لوڈ آپ کی ڈکس کے بڑھا وہ سب اس میں آپ جیک سکتے ہیں ٹھیک ہے ری ہائیڈ ٹائیمنگ جو ہمیں پیچھے ٹائیمنگ کی وہ چیک کر رہی ہے دیکھیں یہ چیک ہو رہی ہے ٹائیمنگ کہ کتنی کتنی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وغیرہ کی ادھر سے یہ ہو گائے یوز ری ہائیڈ ٹائیمنگ اگر آپ ڈیوننگ پریزنٹیشن اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر لیں ادھر آئیس اس کو ہم انچیک ہی رکھتے ہیں تقریبن ٹھیک ہے یہ ریزولیشن ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب ہم اپنی پلے وغیرہ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اپنی ٹی وی کے لیے تو وہ ہم اس کے حساب سے لگاتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے تو اب ہم کرنڈ پہ ہی چل رہے ہیں جو ہمارے مولیٹر کی سائز ہے ٹھیک ہے یوز پریزنٹ ویو جو ہم کام کر رہے ہیں تو یہ چیک کر رہے گا بھائی آپ کا مولیٹر یہ ہی ہے تو ہم کیا کریں تو اب دیکھیں یہ میری سیٹنگ ملے گیا مجھے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ جو میرا چل رہا ہے وہ ہی چلنے دوں ٹھیک ہے فرنڈس اس کے بعد یہ تو بھائی بند کرو ریویو پہ آتے ہیں ریویو میں بھی کچھ خاص نہیں ہے آپ ادھر نوڈ ایڈ کر لیں وہ ریویو ہو گیا آپ کسی کے بارے میں کمینڈ آپ ٹیچر ہیں کسی کی سلائیڈ غلط ہے ادھر آپ کمینڈ ایڈ کرنے کے لیے کمینڈ لگا لیں اس سلائیڈ میں کہ بھائی یہ ہے اس کمینڈ کو آپ ڈیلیٹ کر لیں ادھر سے ٹھیک ہے ڈیلیٹ ہو گیا وہ کمینڈ یہ وہی ہے کہ آپ اپنی ٹیچر ہونے کے حساب سے یا کسی کو سجسٹرین وغیرہ کے لیے واپس سلائیڈ بھیجیں تو وہ ایڈ کر کے بھیجیں ٹھیک ہے بھائی اور یہ لینگویج یہ ٹرانسیکشن یہ گرامر کا ہے گرامر سپیلنگ وغیرہ کا اون کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے چنہ کا دیکھیں یہ ایلٹرینٹ بتا رہا ہے چینہ 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 چنیل کے رہے کہ آپ کا چنہ غلط ہے تو اس حساب سے آپ کی سپیلنگ مسٹیک بتائے گا ریسرچ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پی ایچ ٹی وغیرہ کا کام لگایا ہوا ہے تو یہ آپ کو وہ ویب سائٹس کھول کے بتائے گا کہ آپ اپنے یہاں سے لیا ہوا ہے دیکھیں جیسے یہ آگیا آپ نے کون سے ریفرنس بکس وغیرہ سے لیا ہوا ہے تو اس کو ہوئی کام کرنے سمجھتا ہمیں زیادہ جو ٹرے پی ایٹری وٹرز ہوتے ہیں ورکسر کر کے میکروسافٹ ورڈ میں یہ کام لے لیتے ہیں سپیلنگ وغیرہ والا کا پھر یہاں پر آ کر جسٹ ہم پریزنٹیشن بنا کے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگا یہ یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ایک لینگویج سے دوسرے کے لیے آپ انٹرنیٹ کے ٹرور ٹرانسلیٹ کر لیں پروٹیکٹ پریزنٹیشن کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ یہ رسٹکٹیڈ ایسے سے آپ ایٹین پلس والے کو دکھانا چاہتے ہیں نہ دکھانا چاہتے ہیں اٹسٹر آپ نیٹ پہ لگا رہے ہیں تو ورنہ کچھ خاص نہیں ٹھیک اس کے بعد ویو پہ آتے ہیں ہم ویو میں ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے چاہیے جیسے اب یہ نورمال لیاؤٹ کھلا ہوا ہے یہ لیاؤٹ اس سے آپ کی ساری سلائٹ سامنے آئیں گی یہ دیکھیں یہ والا لیاؤٹ نوٹس پیج کے ساب سے آپ کی یہ آپ اگر آپ نے اپنے نوٹ ایڈ کی ہوں گے تو آپ کے سلائٹ کے نیچے والے نوٹس آ جائیں گے کہ آپ نے کیا ایڈ کیا ہے سلائٹ شو جو ہم نے پہلے پلے والا شو دیکھا وہ ہی ہے ٹھیک ہے سلائٹ ماسٹر اتنا خاص نہیں ہوتا سیم یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک سلائٹ کے اندر کتنے ایک فیکٹ وگرہ لگا ہے وہ الگ الگ کر کے دکھا آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں بند کر کے دیتا ہوں آہ کہاں گیا بھائی یہ کلوز ماسٹر ویو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ویو کہاں گیا ہینڈ آؤٹ ماسٹر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری سلائٹ سے ایک ایسے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہیڈر فوٹر کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسے نوٹس ایڈ نہیں کیا اگر ہم نے نوٹس ایڈ کی ہوتے وہ یہاں پر شو ہوتے تو میں اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں تو آئی ہاپ یہ چیزیں زیادہ کام کی نہیں ہیں میں جو ٹیٹریل بناتا ہوں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں ہمیشہ وہ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو بگننگ میں بھی کام آئے اور اپنے بڑے سے بڑے کام آئے ورک کے دوران بھی کام آئے اچھا یہ ریڈل کا ہوتا ہے کہ ریڈل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے یہ جو سائز چیک کر سکتے ہیں ریڈل لگا کے تاکہ کوئی اپجیکٹ وغیرہ آپ اپنے حساب سے لگائیں گریٹ لائن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گراف بن کے آ جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی ہم کم یوز کرتے ہیں ویو ڈائریکشن اس کو چھوڑ دیں بھائی یہ اس کی گریٹ لائن اور ریڈل کی ڈائریکشن ککے رہا تھا فٹو وینڈو یہ وینڈو پہ فٹو نے کہا ابھی تو میں نے یہ ویو آن کر رکھا ہے وہ نورمل پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ زوم ہے کسی چیز کو آپ کتنا زوم کرنا چاہتے ہیں ابھی فٹو وینڈو لگا ہوا ہے تو زوم کرنے کی ضرورت نہیں یہ کلر کا آفشن بھی ہم نے پہلے پڑا بھائی پھر سے اس کو بلیک ان وائٹ کر سکتے ہیں پر کوئی فائدہ نہیں ہے تو بیٹو کلر ویو پہ آتے ہیں ٹھیک ہے بھائی واپس ویو پہ آتے ہیں پیور بلیک ان وائٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خاص اگر ہم اس کو بلیک ان وائٹ میں رکھے تو کیسے ہیں تو واپس ہم اپنے کام پہ چلتے ہیں ویسے بلیک ان وائٹ بھی خوبصورت لگ رہا تھا نیو وینڈو ہے اب کوئی نیو وینڈو اگر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کام ختم ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے ٹھیک ہے ساری وینڈوز کو ایک جگہ پہ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ادھر سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کاسکے ڈال یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہو گئی کوئی اور پریزنٹیشن کھلی ہو تو وہ بھی آپ نیچے سے اس کو کھول کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد موٹ اسپلٹ موٹ اسپلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو موگ کروا سکتے ہیں کہیں بھی ابھی تو میں نے نہیں کروایا ٹھیک ہے دیکھیں جیسے یہ میرا موگ کافشن آ گیا تو میں موگ کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے اب یہ آ گیا اور یہ بھائی کہاں گیا چلیں یہ آپ یہاں سے آپ موگ کروا سکتے ہیں یہاں پر آ کر یہ اس وقت نہیں ہو رہا شاید کوئی وینڈو ہے رہے تو آپ اگر موگ اگر آپ موگ اسپلٹ کا بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تو اس موگ اسپلٹ کا بھی اتنا کام نہیں ہوتا اور یہ سوچ وینڈوز آپ ابھی تو ایک کی پہ کام کر رہے ہیں دوسری پریزنٹیشن سائیڈ میں کھلی ہوتی تو وہاں سے چینج کر سکتے تھے میکروز میرے تک آج تک کسی علم میں نہیں ہے کہ یہ کس کام کا ہوتا ہے نائی میں نے کب اس کو یوز کی ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو غلط انفرمیشن نہیں دوں گا کہ یہ اس وجہ سے ہے یا یہ ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد یہ تین چار چیزیں ہیں یہ دیکھ لیں جیسے یہ ٹی وی شو ہے ذر سے سلائیڈ شو ٹھیک ہے یہ نورمل شو یہ اوپر والی تینوں چیزیں جو تھیں وہ نیچے سب بائٹل میں یہ زوم کا اپشن ہے آپ جتنا زوم کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں یہ دیکھیں چیز یہ اس کا اپشن ہے زیادہ کچھ خاص نہیں ٹھیک ہے یہ نوٹس ہے آپ ہر پرائیڈ میں اپنے حساب سے تیچر نوٹ ایڈ کرتا ہے سلائیڈ شو ایک رکھتا ہے ڈیٹیل نیچے زیادہ لکھتا ہے نوٹس میں ٹھیک ہے یہ بھی اوپشنز اتنے خاص نہیں ہے سیو رینٹ وغیرہ کا ہے ٹھیک ہے سینڈ کا ہے تو آئی ہوپ آپ کو پاور پوائنٹ کے بارے میں نولیج مل گئی ہوگی کہ پاور پوائنٹ کس طرح سے یوز ہوتی ہے پاور پوائنٹ ہم کس طرح سے یوز کریں اس میں بیسک کیا ہے اچھا یہ آؤٹلین کی چیزیں یہ بھی کیا ہے بھائی اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ میں مسترنا میں دیکھیں یہ ایک ہیڈنگ ہو گئی یہ اس کے سب چیزیں ہو گئی کہ میں نے آل سو چیک کا نوٹفیکشن ایک سب ڈائٹل دیا ہوئے سب کام کیا ہوئے پیرا اگر آپ میں ایسی جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے تو یہ آپ ادھر سے کوپی کر کے میکروسافٹ ورڈ میں پیسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ میکروسافٹ ورڈ سے کوپی کر کے ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روز تو تو اس کو بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے ابھی آئی اوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پریزنٹیشن کے بارے میں بھی اور اینیمیشن کے بارے میں بھی ہر چیز کے بارے میں سارے بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی مینیو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو کوئی بات اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور زیادہ بہتر سے بہتر ویڈیوز ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا دوستو اللہ حافظ دعاوں میں یاد